یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفساً إلا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر نسرہ صدق اللہ العظیم محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کی بعض انسانوں کے ساتھ ضرورتیں وابستہ کر دی ہیں یعنی ایک اکیلہ انسان انسانیت کے ناتے اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا بلکہ اس کو زندگی کے تمام لمحات میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا بعض ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسان کو دو جنسوں میں تقسیم کر دیا انسانوں کی ایک جنس مرد کہلاتی ہے اور دوسرے جنس عورت کہلاتی ہے میل فی میل میں تبدل کر دیا اور اللہ تعالی نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ ہر انسان کو عورت کی ضرورت ہے اور ہر عورت کو انسان کی ضرورت ہے کسی نہ کسی صورت میں ایک عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے اور مرد کے بغیر ایک عورت کی زندگی ادھوری ہے یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اسی نظام کے تحت اللہ تعالی نے بشری تقاظوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور بشری تقاظوں کی پائے تکمیل کے لئے میاں بی بی کی صورت میں ہزبین اور وائف کی شکل میں شوہر اور بی بی کی شکل میں ایک ایسا زابطہ اس دنیا کو دیا ہے جس زابطے پہ دنیا کا بسنے والا ہر انسان عمل کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی تکلے سے تعلق رکھتا ہے یہ اللہ تعالی نے نیچر میں رکھ دیا کہ انسان کی ایک ایسی عمر آئی گی چاہے وہ مرد ہو یا عورت کہ اس عمر پر پہنچنے کے بعد ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت محسوس ہوگی اور ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت محسوس ہوگی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہر سماج میں ہر دھرم میں ہر مذہب میں ایک روایت ایک رواج ہے جس کو کبھی شادی سے قابر کیا جاتا ہے کبھی بیان سے قابر کیا جاتا ہے اور مذہب اسلام میں اس کو نکاح سے تصور کیا جاتا ہے ہر مذہب میں اپنے اپنے حضاب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلیم کیا جاتا ہے بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک یہ ضابطہ بنا دیا اور اس کی ایک ضرورت بن گئی کہ بھئی ہر بسنے والا انسان اپنی اپوزٹ جنس کی تلاش میں ہیں اور اس کی ضرورت ہے تو اس کے کچھ قائدے اور قوانین بھی بنائیں اور وہ قوائد اور وہ قوانین جو ایک میہ بی بی کے زندگی گزارنے کے ہیں جتنی ڈیٹیل میں جتنی تفصیل میں اور جتنی تشریحات کے ساتھ مذہب اسلام کے پاس موجود ہیں کسی اور دھرم کے پاس موجود نہیں ہم مذہب اسلام کے علاوہ لوگوں کے اگر بات کریں تو ان کے یہاں میہ بی بے کا تعلق صرف اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے تک محدود ہیں اس سے زیادہ وہ اس کو کوئی فوکس نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ کوئی اپنے حقوق نہیں سمجھتے یہ الگ بات ہے کہ سب عدا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بی بی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یا بی بی اپنے شوروں کے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن جتنا گائیڈ مذہب اسلام میں کیا گیا ہے دونوں کے حقوق کو لے کر کے اور جتنی ذمہ داریاں مذہب اسلام میں دی گئی ہیں اتنی ذمہ داریاں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی آئے دن اس کے لئے نئے نئے ایک بنتے ہیں قوانین بنتے ہیں اور لوگ تیار ہوتے ہیں پھر ان لوگوں پر عمل کرنا ان قوانین پر عمل پیرا ہونا انسانوں کے لئے بڑی دشواریوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اور بڑی مشکلیں ان کے لئے کھڑی ہوتی ہیں ابھی چند دلوں پہلے ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسا متنازع مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں بچنے والے سارے بھارتی مسلمان تشبیش کا شکار ہے تضب زب کا شکار ہے بڑی مشکل ایک طرح سے کھڑی ہو گئی ہے اس مسئلے کو لے کر گئی مسئلہ کیا ہے اچھا اس سے پھیلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عنوان سے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بیداری عوام میں پیدا ہو جائے اور لوگوں کو جانکاری مل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور دوسری سماج اور مذہب کے لوگوں کو بھی سچائی اس کے مقاند پتہ چنے جائے مسئلہ یہ ہے کہ میع بی بی جب تک ایک ساتھ ہیں تو ہر کوئی اس بات کو تصور کرتا ہے کہ بی بی کے سارے اخراجات کون اٹھائے گا اس کا شوہر اٹھائے گا کیونکہ وہ اس کی بی بی ہے اس کی ماتحد ہے اس کے حصے میں آئی ہے لہٰذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بی بی کے اخراجات ادا کرے اور ان کو پورا کرے یہ ہر کوئی تصور کرتا ہے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے اور ہر کوئی مانتا ہے اور اکل میں آنے والی بات بھی ہے لیکن بات یہاں بگڑ رہی ہے کہ اتفاق سے میاں بی بی میں نہیں بنی آپسی رنجیشوں کی وجہ سے ان میں نوبت طلاق تک پہنچ گئی تو طلاق کے بعد بی بی کے اخراجات کون اٹھائے گا وہ تو بے یاروں مددگاہ رو گئی نا بزائر اب تو اس کا کوئی سارا ہے نہیں تو اب اس کے خرچے کون اٹھائے گا کون اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اس کو رہنے کا مکان کون دے گا اس کو کپڑے لتے کون دے گا اس کی روز مرے کی جو ضروریات ہیں کھانا پینہ دوائی بچوں کے سکول ان ساری چیزوں کو کون پورا کرے گا یہ ایک مسئلہ ہے تو ہمارے بھارت کے قانون کے اعتبار سے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا اس کے حساب سے تو حکم یہ دیا گیا کہ بھئی مسلم خواتین بھی طلاق کے بعد اپنے سابق شوہر سے نان و نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہیں سمجھ رہا ہو باقبا نان و نفقہ مطلب کھانے پینے کے اخراجات نان روٹی کو کہتے ہیں نفقہ اخراجات کو کہتے ہیں دوسرے اخراجات تو میں اس کو اپنی سادی زمان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایسے الفاظ کا میں استعمال کروں جو الفاظ ہمارے اپنے رواج میں اور کلچر میں ہیں بول چالنے تاکہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آسکیں اس لئے میں بہت زیادہ ہارڈ یا بہت زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہوں اور اگر کوئی لفظی ایسا آجائے کہ جو اجنبی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو میں اس کی تشریبیں کرتا ہوں کیوں؟ مقصد تقریر کرنا بیان کرنا خطاب کرنا نہیں مقصد ہے آپ لوگوں تک صحیح میسیج پہنچانا اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر صحیح بات سمجھانا اور بٹھانا تو اس کے لئے جتنی آسان زبان کا استعمال کیا جائے گا ہتنائی سب لوگوں کے لئے کیا ہوگا؟ مفید ہوگا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئیہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد میں اخراجات کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا وہ کیا سنایا؟ سمجھنا ہے جس کو طلاق ہو گئی ایسی عورت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ متلقہ عورت اپنے سابق شوہر سے یعنی جس سے اس کو طلاق ہوئی ہے اس سے اپنے اخراجات کا مطالبہ کر سکتی ہے یعنی اس کو اجازت دے دی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے سپریم کورٹ نے انسانی حمدردی اور گویا کہ ایک عورت کو پریشانیوں اور مشکلوں سے بچانے کا کام کیا اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے یہ عورت ذات کہاں کمانے جائے گی کہاں کیا کرے گی کیسے اپنی ضرورتیں پوری کرے گی وہ تو بے سہارہ اور بے آسرہ ہو گئی ہے اب اس کے لیے تو مشکلیں کھڑی ہو گئی تھی تو سپریم کورٹ نے تو اس کے حق میں یہ فیصلہ دے کے کہ وہ اپنے شوہر سے اپنے اخراجات لے سکتی ہے حصول کر سکتی ہے بہت خاندہ نہیں کام کیا اس فیصلے کو نہ فہن نہ سمجھ لو جو کہ دین اور شریعت کے مزمرات سے اور اس کی مسئلہتوں سے باقف نہیں ہیں سرار آئے ہیں اور بڑے خوش ہو رہا ہے کہ بہت اچھا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنائے لیکن شریعت اور انصاف کے آئینے میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے کہ شریعت اس جگہ پر کیا کہہ رہی ہے اور انصاف کا تقاضہ کیا ہے سمجھ رہا ہوں ابت کو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ اصولی باتیں سمجھنا پڑھیں گی اصولی باتیں یہ ہیں کہ کسی بھی انسان کے ذمہ کسی دوسرے انسان کا خرچہ تین باتوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے کتنی باتوں کی وجہ سے میرے ساتھ دھوراتے جائیں تین باتوں کی وجہ سے نمبر ایک قرابت نمبر دو ملکیت نمبر تین حبز قرابت کا مطلب رشتہ داری ملکیت کا مطلب کسی چیز کا مالک ہونا حبز کا مطلب کسی چیز کو اپنے قبضے میں رکھنا اس کو اپنی پابندی میں رکھنا کسی بھی انسان پر قرابت کی وجہ سے کسی انسان کا خرچہ واجب ہوتا ہے اس کے دو بنیادی اصول ہیں قرابت جیسے ماں باب بال بچے دادہ دادی بہن بھائی اور باز عزیز احباب رشتہ دار آئیزہ اقرابا تو ان قریبی رشتہ داروں کا خرچہ جس انسان پر واجب ہو رہا ہے اس کے دو بنیادی اصول ہیں دو بنیادی اصول یہ ہیں کہ یہ رشتہ دار جن کا میں نے ذکر کیا یہ خود اپنی کفالت کرنے سے قاسر ہیں سب سے پہلی بات یعنی بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ خود کما نہیں سکتے دادہ دادی اتنے بھڑے ہیں کہ وہ خود اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ماں باب اتنے ضعیف ہیں اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے یا دوسرے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ اتنے معذور ہیں اتنے لاغر ہیں کہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ اپشن نہیں ہے نہیں ان کے پاس کمائی کے کوئی چانسے سے تو ان لوگوں کے اخراجات اس شخصوں پر واجب ہوں گے پھر ایک شرط ساتھ میں یہ ہے کہ وہ خود انسان جس کے اوپر اخراجات واجب ہو رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان کی کفالت کرنے پر قادر ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں دو باتیں جن لوگوں کے اخراجات قرابت کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی انسان کے ذمہ آئید ہو رہے ہیں تو دو منیادی اصول جن کے اخراجات واجب ہو رہے ہیں وہ خود اپنی کفالت یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاسر ہیں یعنی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس انسان کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے دوسرا جو انسان ان کی ضرورتیں پوری کرے گا وہ انسان خود اس بات پر قادر ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ اپنے اقرابہ کی اور اپنے قرابتدار لوگوں کی کیا کر سکے ضروریت کو پورا کر سکے تو اس کے ذمہ خرچیں لازم ہوں گو نمبر دو ملکیت کی وجہ سے یعنی کوئی انسان کسی چیز کا مالک ہو مثلا پہلے کے زمانے میں غلام باندی کا دور ہوا کرتا تھا تو جس انسان کے ذمہ جو انسان اپنے غلام اور باندی کا مالک ہوا کرتا تھا اس مالک کے ذمہ اپنے مملوک یعنی غلام اور باندی کے اخراجات پورے کرنا واجب اور ضروری ہوا کرتے تھے یا یوں سمجھ لیں کہ کسی انسان کی ملکیت میں جانور ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جانور پالتو جانور ہوتے ہیں لوگ پالتے ہیں تو ان پالتو جانوروں کے خرچے ان کی ضروریات اس مالک کے ذمہ کیا ہوتی ہیں یہ ملکیت کی مثال نمبر تین حبز یعنی کسی کو روکنا کسی کو اپنی پابندی کے اندر رکھنا کسی کا اپنی پابندی کے اندر رہنا اس کی وجہ سے انسان کے اوپر اخراجات اور خرچے واجب ہوتے ہیں جیسے عام طور سے جو مزدور ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ جس کے وہاں ملازمت کرتے ہیں جس کے وہاں نوکری کرتے ہیں جس کے وہاں کامکاش کرتے ہیں وہ اس کی پابندی میں رہتے ہیں کیا رہتے ہیں پابندی میں رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اس کا کامکاش کرنے کی وجہ سے آزادنا طور پر اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسپِ معاش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سامنے والے کی مزدوری کر رہا ہے اس کی ملازمت کر رہا ہے اس کی نوکری کر رہا ہے تو جس انسان کی یہ لوگ نوکری کر رہے ہیں اس کے ذمہ یہ لازم ہے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اس نے اپنے لیے روکا ہوا ہے اپنا پابن بنایا ہوا ہے ان کے اخراجات کیا کرے پورا کرے اس لیے گورنمنٹ اپنے ملازموں کو تنخواہ دیتی ہے مزدوری پر رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے اپنے مزدور کو تنخواہ دیتا ہے اس کو عجرت دیتا ہے تو یہ حب سکی مثال ہوئی ٹھیک اسی طرح سے ایک حیثیت سے شوہر کے لیے اس کی بیوی اس کی پابند ہوتی ہے اس کی ماتحد ہوتی ہے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کی گھر کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس پابندی کی وجہ سے وہ کہیں دوسری جگہ کما نہیں سکتی دوسری جگہ نہیں جا سکتی لہٰذا اس شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی پابندی میں رہنے والی عورت اور بیوی کے اخرائیات کو کیا کرے پورا کرے اس لئے اس کے ذمہ یہ اخراجات نان و نفقہ اور ضروریتی زندگی کیا ہوتا ہے ماجب ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب عورت کو طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد تو عورت مرد کے نکاح سے بہار ہو گئی اب جب مرد کے نکاح سے بہار ہو گئی تو وہ اس کے پاس قید و بند نہیں ہیں اس کی پابندی میں نہیں ہیں اس کی ماتحدی میں نہیں ہیں اس کے رحم و کرم پر نہیں ہیں اب جب اس کے رحم و کرم پر نہیں ہیں تو وہ آزادانہ طور پر شریعت کی ریایت کرتے ہوئے اپنے لئے اپنی ضروریت زندگی کے لئے قصب معاش کرنے کے لئے کیا ہے آزاد ہے لہٰذا عقل کی روشنی میں یہ لوجک بنتا نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت کو بھی اس کا جو شوہر ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے زندگی بھر اس کے خرچے برداشت کرتا رہے گا اور اس کے خرچے اٹھاتا رہے گا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر دی لیکن ہمارے لئے مصیبت کیا ہے کہ ہم ایک جیسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں عقل کے بنیاد پر چلتی ہیں قائے کے بنیاد پر چلتی ہیں یا ریتی رواج کی بنیاد پر چلتی ہیں رسمو رواج کی بنیاد پر چلتی ہیں ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ طلاق شدہ عورت بھی جو کہ مسلم عورت ہوتی ہے مسلم خواتین وہ اپنے شوہر سے اپنے نان و نفطے کا مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے اخراجات لے سکتی ہیں وہ ہندی ریت و رواج سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا سمجھ رہا بات کو کیوں اس لیے کہ اسلام کے اندر نکاح کی حیثیت بہت عالی میار کی ہے ایک الگ نظریہ نکاح کا ہے یہاں اس مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے اندر اس کی حیثیت بہت کچھ الگ ہے بھئی ہمارے وہاں نکاح کی حیثیت میاں اور بی بی کی دو فریق کی ہے یعنی کہ دو فریق ہیں عورت ایک الگ فریق ہے اور مرد ایک الگ فریق ہے دو لفظوں کے ذریعے ان کے اندر نکاح ہوتا ہے اور دو لفظوں کے ذریعے وہ نکاح کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ جنم جنم کا ساتھ ہمارے وہاں نہیں دوسرے مذہب کے اندر عورت کی حیثیت ملکیت کی مانی جاتی ہے یعنی کہ ایک مرتبہ اگر کسی عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اس عورت کے مالک بن گئے وہ آپ کی ملکیت ہے آپ کو زندگی بھر اس کو اپنے پاس میں رکھنا ہے آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں اسی لیے دوسرے مذہب کے اندر طلاق کا آپشن آپ کو نہیں ملتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے آپ کی مملوک ہے آپ اس کے مالک ہیں اب آپ اس کو اپنی ملکیت سے نہیں نکال سکتے پریشان ہے کبھی کبھار ایسی عورت آگئی غیر نسلی غیر خاندانی کہ اس نے ناگ میں دم کر رکھا ہے لیکن اپنی ریتی ریواج کی وجہ سے اپنے رسم و ریواج کی وجہ سے اپنے کلچر کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پابن ہیں اپنی ریتی ریواج کے اپنے رسم و ریواج کے کہ بھئیہ عورت تو اب ہماری ملکیت ہے اس کو اپنی ملکیت سے بہار نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں پہلے کہ لوگ ہندو مذہب کے ماننے والے جب اس کے عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کیونکہ شوہر کی ملکیت ہوا کرتی تھی جب شوہر نہیں رہا تو عورت بھی نہیں رہتی اور ان کے اندر یہ کلچر تھا کہ شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا ختم کر دیا جاتا تھا کہ جب اس کا مالک ہی نہیں بچا تو اس کو باقی رکھ کے کیا کریں گے قربان جائے ہمارے مذہب اسلام پر کہ اسلام نے عورت کو ایک آزادہ نہ زندگی دی کہ تم ملکیت نہیں ہو تم مملوک نہیں ہو تمہیں اپنا غلام نہیں بنایا جا سکتا تمہیں خریدہ نہیں جا سکتا تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنے پیروں کی جوتی نہیں بنایا جا سکتا بہی تمہارا کسی شخص سے نکاح ہوا ہے بہت اچھی بات ہے اسلام کی کوشش ہوتی ہے دونوں کو مساوی حقوق دیئے ہیں شریعت نے کہ آپ اپنا نباہ کرو حتیل امکان آپ کوشش کرو کہ آپ دونوں میہ بیوی کے درمیان کیا ہو نباہ ہو لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بننے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آدمی خوب کوشش کر رہا ہے کہ حالات بنیں سمجھوتا ہو دونوں میہ بیوی رہیں آپس میں پیار محبت سے زندگی گزاریں لیکن بیوی تسسیمس ہونے کو تیار نہیں ہے صدرنے کو تیار نہیں ہے تو بتا آپ ایسی بیوی کا انسان کیا کرے اب اگر اس کے اوپر پابندی لگا جے جائے کہ تم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے اپنی بیوی کو ڈیواز نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو تلاق نہیں دے سکتے تو وہ تو اس عورت کی حالت اس سے زیادہ بتر کر دے گا جو بھی تک اس نے حالت بنائی ہوئی بعض مرتبہ عورت بہت خاندانی ہے بہت اچھی ہے لیکن آدمی بہت خراب مل گیا نشے کرتا ہے کماتا نہیں ہے مت کمیرا ہے جواری ہے سٹوری ہے اور جتنی برائیاں دنیا کیوں سکتی وہ سب ہے وہ بیوی تو بیوی نہیں سمجھتا بچوں کو بچے نہیں سمجھتا ان کی ضرورت کو پرانی کرتا تو بتاؤ ایسی عورت ایسے مرد کے پاس میرے کر کے کیا درے گی اب اگر تلاق کا اوپشن نہ دیا جائے تو اس کی تو زندگی جہنلوں بن جائی تو بہت کچھ مجبوری کے درجے میں کہ بھئی آپ کے اندر ہم اہانگی نہیں ہو رہی ہے آپ کا مزاج آپس میں نہیں مل رہا ہے آپ کی زندگی خوشحال کی بجائے بدحالی کے اندر گزر رہی ہے اور آپ کا سکون ختم ہو کر کے بدسکون ہی آپ کے اندر تیدا ہو گئی ہے اب اس کے لئے کوئی اوپشن تو ہونا چاہیے نا بھئی انسان تو سکون میں رہنا پسند کرتا ہے ساری محنت انسان کس لئے کرتا ہے تاکہ میں سکون سے رہوں اور میری زندگی بھاگ دوڑ میں پریشانی میں گزر جائے لیکن میری نسلے کیا رہے ہیں اس لئے انسان محنت کرتا ہے نا اور عورت سے گھر کا سکون ہے عورت جب گھر کے اندر خاندانی ہوتی ہے اور عورت گھر کے ماحول کو پرسکون مناتی ہے تو گھر کے اندر ایٹومیٹکلی سکون پیدا ہو جاتا ہے اور جب عورت گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے اور ماں کا سکون برباد کر دیتی ہے تو گھر کھانے دوڑتا ہے اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے تو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں طلاق کا اپشن نہیں ہے کتنی بڑی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ پسندید ہے چیز نہیں ہے طلاق کہ ہم بات بات میں طلاق دیتے ہیں ہنسی مذہب میں طلاق دیتے ہیں یونیم طلاق کو کھلونا بنا لیں یہ بہت مجبوری کے درجے میں یہ اپشن ہمیں ملائے کہ اگر بات بہت زیادہ بگڑ جائے قابو سے بہار ہو جائے تو آپ کو یہ اپشن ملا ہے کہ اس اپشن کا اختیار کر کے آپ دونوں میں ابھی کیا ہو سکتے ہو اب ہو یہ رہا ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر تو طلاق ہے نہیں جب طلاق ہے نہیں تو طلاق کے بعد کے جو احوال ہیں وہ احوال بھی ان کے دھرم میں ان کے مذہب میں نہیں بتایا گیا کہ بھئی طلاق شدہ عورت کیسے زندگی گزارے گی اب ہمارے یہاں طلاق کا اپشن ہے تو اس کی وجہ سے گیروں کو بڑی دکھ اور تکلیف ہے کہ بھئی مذہب اسلام کے اندر طلاق ہے اور آسانی سے کوئی بھی آدمی جاتا ہو پھڑا پھڑ تین طلاق اپنی بی بی کو دے دیتا ہے وہ بی بی حرام ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد حلالہ ہے وغیرہ وغیرہ یعنی کہ تماشا اور ایک مذہب بنا لیا گیا ہے طلاق کے اپشن کو اور طلاق کی بات پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق اتنا آسان ہماری سماج نے اور قوم نے سمجھ لیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر طلاق دے رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر تین طلاق مو سے نکال دیں وہ معاملہ بگڑ گیا تو کچھ خواتین کچھ لوگ اس طرح کی باتوں کو لے کر کوڈ میں جاتے ہیں پھر کوڈ ان باتوں کو سنتا ہے سمجھتا ہے پھر اس کے حساب سے کمانن بناتا ہے اور پھر سارا معاشرہ پریشانی کے اندر اور تکلیف کے اندر آتا ہے اب آپ حقیقت سمجھیں کہ جن لوگوں کے یہاں طلاق کا اپشن نہیں ہے ان کے وہاں کتنی ساری خرابیاں اور کتنی ساری پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے وہ جانتے ہیں طلاق نہیں دے سکتے عورت کیس کر دے گی اور عورت طلاق دے سکتی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں تو عورت کو طلاق کا اپشن نہیں دیا اگر عورت کو طلاق کا اپشن دیا جاتا تو دن بھر میں پتہ نہیں کتنی طلاق دیتی طلاق کا اپشن مرد کو دیا کہ بھئی یہ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے جانکاری رکھتا ہے بردوبار ہے سمجھ دار ہے سبردار ہے یہ تھوڑا موقع محل دیکھ کر کے بہت زیادہ پریشان ہوگا تو طلاق کا قدم اٹھائے گا ورنہ طلاق کا قدم نہیں اٹھائے گا اگر عورت کو اپشن دے دیا جاتا عورت نے ڈیمانڈ کری کہ بھئی میرے کو تو ایک جوڑا لانا ہے آج شوہر نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں یعنی میرے کو لانا ہے کہ اسے بھی لاکھے دو کہا بھئی نہیں ہے انگلے مہینے لے لے نا میری تنخواہیگی میں پیسے لاؤں گا کماؤں گا محنت کروں گا نہیں میرے کو تو آج ہی چاہیے اور اگر میرے کو جوڑا نہیں دلاتے تو میں تمہیں کیا دیتی ہوں طلاق ہو جاتی لیکن شریعت نے عورت کو طلاق کا اپشن نہیں دیا بہرحال شریعت نے جب ہمیں طلاق کا اپشن دے دیا تو طلاق کے بعد عورت کی زندگی کیسی گزرے گی اس کا بھی ہمیں طریقہ بتلایا عورت کو بے آروں مددگار تھوڑی چھوڑا بے سارا تھوڑی چھوڑا کہ بھئی طلاق کے بعد میں اب عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کی زندگی کیسے گزرے گی اس کی اخراجات کیسے پونے ہوں گے اب لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جن کے وہاں طلاق کا اپشن نہیں ہے تو طلاق کے بعد عورت کی زندگی کیسے گزرے گی اس کی تعلیمات اور اس کی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے تو وہ تشویش کا شکار ہیں کہ بھئیہ ہمارے میں جب طلاق نہیں ہے تو طلاق کے بعد عورت کی زندگی گزرنا بظاہر جیسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا اسی طرح سے مسلم خواتین کے لیے بھی اس کی زندگی گزرنا بہت مشکل ہوگا لہٰذا ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ عورت طلاق کے بعد بھی زندگی بھر اپنے نان و نفتے کا اپنے اخرجات کا اپنے شوہر سے کیا کر سکتی ہے مطالبہ کر سکتی ہے جو کہ شریعت کے اور انصاف کے بلکل خلاف ہے کیسے ان باتوں کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پر ذکریں کسی انسان نے اپنی عورت کو طلاق دے دی یہ طلاق دینے کا پلان تھا عورت کی حرکتوں سے مجبور ہو کر کے پریشان ہو کر دی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینا مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ گندہ سب سے زیادہ غلیز اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے شریعت میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے حتیٰ لیمکان رشتہ نبھانے کی رشتہ جوڑے رکھنے کی اور میاں بی بی کے سمجھودے کی کوشش کی گئی ہے وقت تو نہیں ہے مرنہ میں ڈیٹیل میں بتاتا اور پہلے بتا چکا ہوں لیکن طلاق دے دی اگر یہ قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کے بعد میں عورت اپنے شوہر سے زندگی بھر اخراجات لے گی وصول کرے گی تو بتاؤ کوئی انسان اپنی بی بی کو طلاق دے گا نہیں طلاق دے گا اب اس قانون کی وجہ سے مرد کی نفرت اس عورت کے تئی اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے ہی پریشان ہیں اور اس کے پاس ایک آپشن تھا طلاق دینے کا تو وہ طلاق کا آپشن اخراجات کی ذمہ داری دے کر کے اس سے چھین لیا گیا ہے زبردستی کیونکہ طلاق دے گا تو زندگی بھر کے خرچے دینا پڑیں گے خرچے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے انسان اس عورت کو طلاق نہیں دے گا لیکن اس انسان وہ انسان اس عورت کی زندگی کو کیا بنا دے گا بہت مشکل بنا دے گا پھر وہ غلط راستے اختیار کرے گا غلط روئیوں کی طرف جائے گا پھر بیہائی معاشرے کے اندر فیلے گی جو کہ ہمارے ساتھ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اگر اس آپشن کو ختم کر دیا جائے اور یہ شرط لگا دی جائے کہ جو انسان اپنے بی بی کو طلاق دے گا وہ زندگی بھر اپنی عورت کے خرچے دے گا پھر انسان طلاق دے گا ہی کیوں بے وہ پوف ہے وہ بھئی عورت کو طلاق بھی دے گا اور اس کے خرچے بھی دے گا تو اس سے بہتر ہے نا کہ وہ اپنے پاس میں رکھ لے گا طلاق تھوڑی دے گا اور طلاق انسان یوں ہی تھوڑی دے دیتا ہے کی کھیل اور تماشا ہے لاکھوں روپے اس نے شادی میں برباد کیے لڑکی والے نے لاکھوں روپے جہیز میں برباد کیے اس نے ولیمے میں برباد کیے بچے ہوگا ہیں گھر بسایا ہے اور ساری رشتہ داریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں رشتہ بگاڑنا کوئی اتنا آسان کام دھوڑی ہے بے وقوف ہے یہ انسان جو اس عورت کو کہہ دے گا طلاق دے گا اور طلاق دینے کے بعد میں زندگی بھر اس کے خرچے برداشت کرے گا عورت کے اوپر سوپے گئے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک ڈاڑا بتاؤں آپ تاجب کریں گے انیس سو ساٹھ سے لے کر کے انیس سو ساٹھ سے لے کر کے دوہزار دس کی جو ریپورٹ ہے تقریباً بارہ ممالک ہیں جن کے اندر طلاق کے متعلق مشکل اور سخت و قوانم بنانے کی وجہ سے اور طلاق کے بعد مشکلات شوہر پر ڈالنے کی وجہ سے اخراجات کی مشکلات یہ فرق آیا ہے کہ وہاں پچاس فیصد نکاح اور شادیاں ختم ہو گئیں گے یعنی کہ انسان شادی نہیں کر رہا ہے رشتہ ہی نہیں کر رہا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ میری نہیں بنے گی میں طلاق دوں گا طلاق دوں گا تو گورنمنٹ کی طرف سے قانون کی طرف سے یہ پابندی آئید ہوں گی پھر اس کے بعد میں یہ ساری ذمہ داریاں مجھے نانا پڑھیں گی لہٰذا میں شادی نہیں کر رہا ہوں گا یعنی جس ملکوں میں اسی فیصد شادی کرنے کا ریشو تھا وہ چالیس فیصد آ گیا جہاں ستوتر فیصد شادی کرنے کا ریشو تھا وہ پیتیس فیصد آ گیا جہاں ساٹھ فیصد تھا وہاں تیس فیصد آ گیا اور جہاں ہنڈرٹ پرسنٹ تھا وہاں پچاس فیصد آ گیا یعنی بلکل آدھا معاملہ صرف اس قانون کی وجہ سے آ گیا یعنی لوگ سے رشتہ داریاں نہیں کریں گے دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اگر اس قانون کو بنا دیا جائے اور یہ قانون لگ ہو جائے کہ طلاق کے بعد میں عورتیں اپنے شوہروں سے نفقہ اور اخراجات وصول کریں گی تو بہت سی ایسی بدماش اور بدچلن عورتیں ہوتی ہیں کہ جو زبردستی اپنے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کریں گی اور زندگی بھر اپنے شوہر سے خرچے وصول کر کے ایاشیہ کریں گے اور بیہائی کو پھیلائیں گے اور ایسا ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر ایسی عورتیں آ رہی ہیں اپنے عاشق کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ عدالت میں جا رہی ہیں اور اپنے شوہر سے ساری زندگی کے خرچے وصول کر رہی ہیں مطالبے کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں آئیں گے اب بتائیں کوئی بھی انسان اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ ایک عورت جو اس کے نکاح میں تھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی جائے اور اخراجات اس سے وصول کریں ایسا نہیں ہو سکتا بعض عورتیں صرف عیاشی کے لیے بہیائی کے لیے زنا خوری کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لے لیں گے اپنے گھر پر بیٹھیں گے زندگی بھر کے اخراجات اپنے شوہر سے لیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کالم کریں گے ایسی بے شمار خرابیاں معاشرے کے اندر اس قانون کی وجہ سے آ جائیں گے لہٰذا ہماری قوم کو یہ چاہیے کہ طلاق کے عنوان سے اپنے اندر شعور پیدا کرے بیداری پیدا کرے اور معاشرے کو جاگ روک کرے سمجھائے اور معاشرے کے اندر یہ باتیں واضح کرے کہ دیکھو طلاق کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں اس کو دینا نہیں چاہیے اور اگر دے دی جائے تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے اب بات یہ رہی کہ بھئی ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد میں وہ عورت کیا بے سہارا ہو جائے گی بے آر و مددگار ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو طلاق کے بعد بے آر و مددگار نہیں چھوڑا ہے نمبر ایک ہم لوگوں کا کلچر اور رواج یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر تو عورت کو محر نہیں دیتے لیکن اتفاق سے اگر عورت کو محر مل جائے تو ایک اچھی خاصی موٹی رقم عورت کے پاس جاتی ہے جس کے ذریعے انسان عورت اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر کے اپنے روزگار کو اور اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکتی ہے نمبر دو یہ عورت اپنے شوہر سے طلاق کے بعد میں عدد گزارے گی اس عدد کے دوران کا جو کچھ بھی نانوں نفقہ ہوگا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا شوہر انہیں خراجات کو پورا کرے گا عدد کے بعد میں یہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے گی تو اس کے والد اس کی ضروریات کیا ہوں گی لگیں گی ان کے ذمہ آئید ہوگی کہ وہ اس عورت کی کفالت کریں اور اس کے اخراجات کو کیا کریں پورا کریں نمبر دین اگر وہ عورت بچوں والی ہے تو اگر لڑکے ہیں تو آٹھ سال کی عمر تک اور اگر لڑکیاں ہیں تو بالغ ہونے کی عمر تک شریعت کا ذابطہ یہ ہے کہ ان کی پروری شورت کرے گی تو شوہر کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی ساری ضروریات اور بچوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی ضروریات بچوں کے بالغ ہونا تک اور ان کے بڑے ہونا تک کس کو دے گا عورت کو دے گا نمبر تین نمبر چار جب یہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے وہاں چلی گئی ہے تو شریعت نے اس کو ادورہ یوں بھی نہیں چھوڑا ہے کہ اس عورت کے اس عورت کے ذمہ اس عورت کے جو اخراجات ہیں وہ لوگ اٹھائیں گے جو لوگ اس عورت کے محال میں اس کے کیا بنیں گے وارث بنیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عورت طلاق شدہ ہو گئی ہے ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ یوں ہی بیٹی رہے اور زندگی گزارت رہے ہیں ہمارے وہاں حکم یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس کی شادی اور اس کی نکاح کبھی بندوبس کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِخِلْ اَيَامَا مِنْكُمْ کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا کیا گر دو نکاح کر دو ان میں طلاق شدہ عورت بھی ہے جو ہمارے رواج سے کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ہندو کی دیکھا دیکھی متلقہ کا شادی کرنا ایک عیب سمجھا جا رہا ہے اور ایک عیب مانا جاتا ہے گھر والے لوگ بھی اس کی کوشش نہیں کرتے وہ عورت بھی کوشش نہیں کرتی وہ زندگی وہیں گزار دیتی ہے باتیں اور بھی بہت کچھ ہیں لیکن وقت تو ختم ہونے کی ویسے میں باتیں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کامل کی توفیق نصیب فرمائے وحر دعوان الحمدللہ رب اللہ